پرزن زہر آئے حالات برے ہیں کاشانہ بسیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بسارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بلموم سیکنوں کی تعداد میں اسلامی قطر تستیار ہے لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے کاشانہ بسیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکون کو پلیس کیجئے تاکہ آپ علم کی حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشارت میں بھی اہم کردار اضا کرتے رہیں کاشانہ بسیرہ شانہ بسیرہ شانہ بسیرہ شانہ بسیرہ شانہ پرزن زہر آئے حالات برے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ کتاب آپ کی لئے کاشانہ بسیرت کی یوٹیوب چینل کے جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے نام کتاب ہمارے عقائد مصنف آیت اللہ مقارم شیرازی اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر چھے پڑھیں گے صفحہ نمبر اکیانوے چھٹا باب مختلف مسائل گزشتہ ابواب میں ذکر ہونے والے مباعث نے دین اسلام کی بنیادوں سے متعلق ہمارے نظریاتی و اعتقادی اصولوں کو واضح کیا ان کے ساتھ ساتھ ہمارے عقائد کی کچھ اور خاص باتیں ہیں جو اس باب میں بیان کی جاتی ہیں نمبر چھپن حسن و قبی کا مسئلہ ہمارا عقیدہ کے انسانی عقل بہت سی اشیاء کی خوبی و بدی اور حسن و قبی کا ادراک کر سکتی ہے یہ خوب و بد کی پہچان کی اس طاقت کی بدولت ہے جو خدا نے انسان کو عطا کی ہے آسمانی شریعتوں کے نازل ہونے سے پہلے بھی بعض امور بعض امور عقل کی بدولت انسانوں کے لئے واضح تھے مثلا عدل اور نیکی کی خوبی ظلم و ستم کی برائی نیز ہدایت امانت شجاعت اور سقاوت جیسی بہت سی اخلاقی صفات کی اچھائی اسی طرح جھوٹ خیانت بخل اور اس طرح کی دوسری صفات کی برائی و قباحت ان امور میں سے ہیں جنہیں عقل درک کرتی ہے لیکن چونکہ عقل تمام اشیاء کی اچھائی و برائی کو سمجھنے سے آجس ہے اور انسان کی معلومات بارحال محدود ہیں اس لئے عدیان الہی آسمانی کتب اور انبیاء خدا کی طرف سے اس عمر کی تکمیل کیلئے بھیجے گئے ہیں تاکہ وہ عقلی ادراکات کی بھی تائید کریں اور ان تاریخ گوشوں کو بھی نمائک کریں جن کے ادراک سے عقل آجز ہے اگر حقائق کی پہچان کی سلسلے میں ہم عقل کی ذاتی صلاحیت کے سرے سے ہی منکر ہو جائیں تو پھر توہید خدا شناسی بیست انبیاء اور آسمانی ادیان کی بات ہی ختم ہو جائے گی کیونکہ وجود خدا کا اضباط اور دعوت انبیاء کی حقانیت صرف عقل کے ذریعے ہی قابل اضباط ہے یہ بات واضح ہے کہ شرعی تعلیمات اسی صورت میں قابل قبول ہیں جب یہ دو اصول توہید و نبوت پہلے عقلی دلیل کے ذریعے ثابت ہو چکے ہوں صرف شرعی دلیل کے ذریعے ان دونوں موضوعات کا اس بات ناممکن ہے نمبر ستاون عدل الہی مذکورہ بالا وجوہات کی بنا پر ہم خدا کے عادل ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں اور اس بات کو محال سمجھتے ہیں کہ خدا اپنے بندوں پر ظلم کرے یا بلا وجہ کسی کو سزا دے یا بلا وجہ کسی کو معاف کر دے یہ محال ہے کہ وہ اپنا وعدہ وفا نہ کرے اور محال ہے کہ بورے اور خطاکار شخص کو اپنی طرف سے نبوت اور رسالت کا مقام عطا فرمائے اور اسے موجزات سے نوازے نیز یہ بھی محال ہے کہ اس نے اپنے جن بندوں کو سہادت کا رہستہ تیہ کرنے کے لئے پیدا کیا انہیں کسی رہنومہ اور رہبر کے بغیر سرگردہ چھوڑ دے کیونکہ یہ سب کام برے اور قبی ہیں اور خدا وند مطال کے لئے برے اور قبی کام کا امکان نہیں ہے نمبر اٹھاون انسان کی آزادی مذکورہ وجوہات کی روح سے ہمارا عقیدہ ہے کہ خدا نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے انسان اپنے ارادے و اختیار کے ذریعے اپنے امور کو انجام دیتا ہے کیونکہ اگر اس کے برقص ہو یعنی ہم انسانوں کے عمال کے سلسلے میں جبر کے قائل ہوں تو بھروں کو سزا دینا ظلم اور ناانصافی ہوگا اور لوگوں کو جزا دینا بہودہ اور بے دلیل کام ہوگا اس طرح کا کام خدا کے حق میں محال ہے خلاصہ یہ ہے کہ خوبی و بدی کی پہچان اور بہت سے حقائق کی شناق میں انسانی عقل کی ذاتی و فطری صلاحیت کو تسلیم کرنا دین و شریعت اور رنبیہ کی نبوت نیز آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کی بنیادی شرط ہے لیکن جس طرح پہلے کہا گیا انسانی ادراکات اور علوم حدود محدود ہیں اور صرف انہی کے بلبوتے پر سعادت و کمال لے انسانی سے متعلق تمام حقائق کی پہچان ممکن نہیں ہے اسی وجہ سے انسان بیست انبیاء اور آسمانی کتاب کا محتاج ہے فقہ کا ایک ماخذ عقل ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ دین اسلام کا ایک بنیادی ماخذ مذکورہ بالا نکات کی روشنی میں عقل ہے یعنی یہ کہ عقل یقینی طور پر کسی چیز کو درک کرے اور اس کے بارے میں فیصلہ کرے مثال کے طور پر اگر بطور فرض قرآن اور سنت میں ظلم و خیانت جھوٹ قتل چوری اور لوگوں کے حقوق پامال کرنے کی حرمت پر کوئی دلیلی نہ ہوتی تو ہم دلیل عقل کے ذریعے ان چیزوں کو حرام سمجھتے اور یقین رکھتے کہ اس عالم اور حکیم خدا نے ہم پر یہ چیزیں حرام کر دی ہیں اور وہ ان کی انجام دہی پر راضی نہیں ہیں عقل کا یہ حکم ہمارے اوپر حجت الہی محصوب ہوتا ہے قرآنی آیات ایسی عبارتوں سے بھری پڑی ہیں جو عقل اور عقلی دلائل کی اہمیت کو واضح کرتی ہیں زیادہ توحید پر گامزر ہونے کے لئے قرآن نے عرباب عقل اور خرد کو زمین اور آسمان میں موجود خدا کی نشانیوں کا متعلق کرنے کی دعوت دی ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 190 دوسری طرف سے انسانی عقل و شعور میں اضافہ کو خدا کی نشانیوں کے بیان کا حدف قرار دیا ہے دیکھو کہ ہم مختلف تعبیروں سے کس طرح اپنی نشانیاں بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھ لیں سورہ انام آیت نمبر 65 تیسرا نقطہ ان دونوں باتوں کے علاوہ تمام انسانوں کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ نیکیوں اور برائیوں میں تمیز کریں اور اس سلسلے میں قوت فکر سے کام لیں ارشاد ہوتا ہے کیا نابینہ اور بینہ نادان اور دانہ برابر ہیں کیا تم فکر نہیں کرتے سورہ انام آیت نمبر 50 چوتھا اور آخری نقطہ یہ ہے کہ جو لوگ اپنے کانوں آنکھوں اور زبان سے کام نہیں لیتے اور اپنی عقل و خرد سے استفادہ نہیں کرتے انہیں زمین پر چلنے والوں میں سب سے بدترین حیوان قرار دیا ہے قرار دیا گیا ہے خدا کے نزدیک زمین پر چلنے والوں میں سب سے برے وہ بہرے اور گونگے افراد ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے سورہ انفال آیت نمبر 22 اور بھی متعدد آیات اس بات کو بیان کرتی ہیں ان دلائل کی موجودگی میں اسلام کی اصول و فروق ہے حوالے سے ہم عقل و خرد اور تفکر کی قوت سے کیسے چشم پوشی کر سکتے ہیں نمبر 60 عدل الہی پر ایک اور نظر جیسا کہ پہلے اشارہ کیا جا چکا ہے کہ ہم خدا کے عادل ہونے پر اعتقاد رکھتے ہیں اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ خدا اپنے کسی بندے پر کوئی ظلم نہیں کرتا کیونکہ ظلم ایک برا اور ناپسندیدہ کام ہے اور خدا کی ذات اس طرح کی کام سے پاک اور منزہ ہے یعنی تیرہ پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرتا سورہ کحف آیت نمبر 49 اگر دنیا اور آخرت میں بعض افراد کو سزا ملے گی تو اس کا اصل سبب وہ خود ہیں یعنی خدا نے عذابِ الہی میں مبتلہ ہونے والی گزشتہ اقوام پر ظلم نہیں کیا سورہ توبہ آیت نمبر 70 بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کیا کرتے تھے نہ صرف انسان بلکہ کائناتی کسی چیز پر بھی خدا ظلم نہیں کرتا خدا اہلِ عالم پر ظلم کا گھرگز ارادہ نہیں رکھتا سورہ آلِ عمران آیت نمبر 108 یاد رہے کہ یہ تمام آیات حکمِ عقل کی طرف رہنمائی کر رہی ہیں اور اسی کی تحقید کر رہی ہیں تکلیف ما لا یتاق کی نفی تکلیف ما لا یتاق کی نفی مذکورہ وجوہات کی بینہ پر ہمارا عقیدہ ہے کہ خدا ہرگز تکلیف ما لا یتاق انسان کی طاقت سے باہر کاموں کا حکم نہیں دیتا سورہ بکرہ آیت نمبر 286 نمبر 61 علمناک حادثات کا فلسفہ ہمارا عقیدہ کی اس دنیا میں جو علمناک واقعات رونما ہوتے ہیں مثلا زلزلیں مسئبتیں اور مشکلات مذکورہ بالا وجوہات کی روشنی میں وہ کبھی تو خدا کی طرح سے سزا کی طور پر واقع ہوتے ہیں جیسا کہ قوم الود کے مطالق فرمایا گیا ہے جب عذاب کے بارے میں ہمارا حکوم آ گیا تو ہم نے ان کے شہروں کو ملیہ میٹ کر دیا اور ان پر پتھروں کی موصلہ دار بارش کر دی سورہ حود آیت نمبر 82 اور سبا کے سرکش اور ناسپاس لوگوں کے مطالق ارشاد ہوتا ہے انہوں نے خدا کی اطاعت سے مو مول دیا انہوں نے خدا کی اطاعت سے مو مول دیا اور ہم نے طبعہ کون سلاب ان کی طرف بھیج دیا نیز ان میں سے بعض واقعات انسانوں کو بیدار کرنے کے لیے ہوتے تاکہ وہ حق کے راستے کی طرف لوٹ آئیں خوشکی اور سمندروں میں لوگوں کے کاموں کی وجہ سے خرابی آشکار ہو گئی خدا چاہتا ہے کہ انہیں ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے شاید وہ لوٹ آئیں سورہ روم آیت نمبر 21 آیت نمبر 41 لہٰذا اس طرح کی مسئبتیں حقیقت میں خدا کے لطف و کرم کا نتیجہ ہیں بعض مسئبتیں ایسی ہیں جو انسان خود اپنے لیے ڈھونڈ لاتا ہے با الفاظ دگر وہ اپنی غلطیوں کا خمزیادہ بھگتا ہے یقینا اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلے سورہ راد آیت نمبر 11 جو نیکی تجھے نصیب ہو وہ خدا کی طرف سے اور اس کی مدد سے ہے اور جو برائی تجھے لاحق ہو وہ خود تیری طرف سے سورہ نساء آیت نمبر 79 نمبر 62 کائنات کا نظام سب سے بہتری نظام میں ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ کائنات عالی ترین نظام کا نظارہ پیش کر رہی ہے یعنی اس کائنات کا موجودہ نظام ممکنہ نظاموں میں سب سے بہتر نظام ہے ہر چیز حساب کتاب کے مطابق ہے اس میں حق عدل انصاف اور نیکی کی منافی کوئی بات موجود نہیں ہے اگر انسانی معاشرے میں برائیاں نظر آ رہی ہیں تو یہ خود ان کی طرف سے ہیں ہم یہ بات دوراتے ہیں کہ ہمارے عقیدے کی روح سے کائنات کے بارے میں اسلامی نظریہ کی ایک اصل بنیاد عدل الہی ہے اس کے بغیر توحید نبوت اور مات کا عقیدہ بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے اس حدیث میں مذکور ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے پہلے فرمایا دین کی بنیاد توحید اور عدل ہیں اس کے بعد فرمایا توحید یہ ہے کہ جو باتیں تیرے لیے روح نہیں ہیں توحید تو یہ ہے کہ جو باتیں تیرے لیے روح نہیں توحید یہ ہے کہ جو باتیں تیرے لیے روح ہیں انہیں تو خدا کے لیے روح نہ سمجھو اس سے ممکنات کی تمام صفات سے پاک و منعزہ سمجھو اور عدل یہ ہے کہ تم خدا کی طرف کسی ایسے کام کی نسبت نہ دو جسے اگر تم انجام دے تو وہ اس پر تمہاری مضمت کرے غور کیجئے بیالو نوار جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر سترہ حدیث نمبر تیر نمبر ترے سٹھ سکسٹی تری فقہ کے چار ماخز جیسا کہ پہلے بھی اشارہ کیا جا چکا ہے کہ فقہی منابع ماخز چار ہیں نمبر ایک کتاب اللہ یعنی قرآن مجید جو اسلامی معرف اور احکام کی بنیاد ہے نمبر دو پیغمبر اور آئیم معصومین علیہ السلام اہلِ بیعت علیہ السلام کی سنت نمبر تین علماء اور فقہ کا اجمع اور اتفاق جو معصوم کی رائے کا مظہر ہو نمبر چار نمبر چار اقل اقل یا دلیل اقلی مراد یقینی اور قطعی دلیل اقلی ہے جو دلیل اقلی ذنیوں مثلا قیاس استحسان وغیرہ وہ ہمارے نزدیک کسی بھی کسی بھی فقی مسئلے میں قابل قبول نہیں ہے لہٰذا اگر فقی اپنے گمان کے مطابق ایک چیز میں مسئلہ دیکھے لیکن اس کے متعلق کتاب و سنت میں کوئی مخصوص حکم نہ ہو تو وہ اپنے گمان کو حکم خدا کے طور پر پیش نہیں کر سکتا اسی طرح شرعی احکام اغذ کرنے کے لئے زنی قیاسات اور اس طرح کی چیزوں کا سہارا لنا ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے لیکن جن مقامات پر انسان کو یقین ہو جائے جیسے ظلم جھوٹ چوری اور خیانت کی برائی کا تائین تو ان مقامات پر اقل کا حکم معتبر ہے اقل کا یہ قطعی حکم ہے اقل جس چیز کو حکم دے شرعہ کا حکم بھی وحی ہوگا کہ قائدے کے تحت حکم شرعی محصوب ہوگا حقیقت یہ ہے کہ عبادتی سیاسی اقتصادی اور سماجی امور میں مکلف لوگوں کے لئے ضروری مسائل کے متعلق پیغمبر اور آئیمہ محصومین علیہ السلام کی احادیث ہمارے ہم موجود ہیں اور زن و گمان پر مشتمل دلیلوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں تکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ مسائل مسائل مستحدثہ یعنی وہ مسائل جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کو پیش آتے ہیں کی پہچاند کی سلسلے میں بھی کتاب خدا نیز رسول اور آئیمہ کی سنت میں اصول و زوابط بیان کر دیے گئے ہیں جن کے بعد ہمیں اس طرح کے ذنی دلائل کی ضرورت نہیں رہتی یعنی ان قواعد زوابط کی طرف روجو کرنے سے مسائل مستحدثہ کا حکم معلوم ہو جاتا ہے اس مسئلے کی تفصیل بیان کرنے کی گنجائش اس مختصر کی سی کتاب میں نہیں ہے ہمارا نمبر چونسٹ سکسٹی فور اشتحاد کا دروازہ ہمیشہ کے لئے کھلا ہے ہمارا عقیدہ کہ شریعت کے تمام مسائل میں اشتحاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے تمام صاحب نظر فقہ مسکورہ بالہ چار فقہی ماخص سے احکام خداوندی کا استمباد کر سکتے ہیں اور ان لوگوں کے سامنے رکھ سکتے ہیں جو استمباد کی خدرت نہیں رکھتے اگرچہ ان کی آرہ گزشتہ فقہ کی آرہ سے مکمل مکمل مطابقت نہ رکھتی ہوں ہمارا عقیدہ ہے کہ جو لوگ فقہ میں صاحب نظر نہیں ان کو ہمیشہ ایسے زندہ فقیر کی طرف رجوع کرنا چاہیے جو زمانے کے تقاضوں اور مسائل سے آگا ہوں یعنی ان کی تقلید کریں فقہ سے نابلد لوگوں کا فقہ کے ماہرین کی طرف رجوع کرنا ہمارے نزدیک ایک بدہی ضرورت ہے ان فقہ کو مرجع تقلید کہتے ہیں اسی طرح ہم مردہ فقیر کی تقلید ابتدائی طور پر جائز نہیں سمجھتے لوگوں کو زندہ فقیر کی تقلید کرنی چاہیے تاکہ فقہ ہمیشہ ترقی اور تقامل کی طرف روہ دوہ رہے نمبر پینسٹھ قانون سازی کی ضرورت نہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ اسلام میں قانونی خلا موجود نہیں ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ اسلام میں قانونی خلا موجود نہیں ہے یعنی اسلام نے قیامت تک انسان کے لئے ضروری احکام بیان کر دی ہیں البتہ گاہے خاص صورت میں اور کبھی ایک عام اور کلی حکوم کے زمین میں اسی وجہ سے ہمارے نزدی فقہ کو قانون سازی کا حق حاصل نہیں بلکہ ہم اس کی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ وہ مندرجہ بالہ چار ماخص سے احکام اغذ کریں اور سب پہ سامنے رکھیں کیا خود قرآن نے سورہ مائدہ جو پیغمبر اسلام پر نازل ہونے والی آخری صورت یا آخری صورتوں میں اسے ایک ہے میں یہ نہیں فرمایا آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت مکمل کر دی اور اسلام کو تمہارے دین کے طور پر مقبول کر لیا سورہ مائدہ آیت نمبر تین اگر اسلام تمام زمانوں اور عدوار کے لئے مکمل فقی احکام کا حامل نہ ہو تو وہ کامل دین کیسے ہو سکتا ہے کیا ہم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نہیں دیکھتے اے لوگو ہر وہ چیز جو تم کو بہیشت نزدیک کرتی ہے اور دوزق کی آگ سے دور کرتی ہے میں نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے اور ہر وہ چیز جو تمہیں جہانم کی آگ سے نزدیک کرتی اور جنت سے دور کرتی ہے میں نے تمہیں اس سے روکا ہے اصول کافی جل نمبر دو صفحہ نمبر چوہتر اور بحر انوار جل نمبر سر سکسٹی سیون صفحہ نمبر 96 حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک اور مشہور حدیث ہے حضرت علی نے اسلام کا کوئی حکم ایسا نہیں چھوڑا جسے آپ نے حضور کے حکم سے اور آپ کے لکھوانے پر لکھنا لیا ہو یہاں تک کہ ایک معمولی خراش کے جو انسانی بدن پر آتی کی دیت بھی جامع احادیث جل اول صفحہ نمبر اٹھارہ حدیث نمبر ایک سو ستائیس اسی کتاب میں اسی سسلے کی اور بھی روایت مذکور ہیں بنا برین زن و گمان پر ممنی دلائل اور قیاس و استحسان کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی نمبر 66 66 تقیع اور اس کا فلسفہ ہمارا عقیدہ کہ جب بھی انسان متاسب ہر دھرم اور غیر معقول افراد کے درمیان اس طرح پھنس جائے کہ ان کے درمیان اپنے عقیدہ کا اظہار اس کے لئے جانی یا مالی نقص خطرے کا باعث اور عقیدہ کے اظہار کا کوئی خاص فائدہ بھی نہ ہو تو وہاں اس کی ذمہ داری کہ اپنے عقیدہ کا اظہار نہ کرے اور اپنی جان نہ گمائیں اس عمل کا نام تقییہ ہے ہم نے یہ بات قرآن مجید کی دو آیتوں اور عقلی دلیل سے عغص کی ہے قرآن مومنی آل فیرون کے مطالق ارشاد فرماتا ہے آل فیرون میں سے ایک مومن شخص نے جو اپنا ایمان چھپاتا تھا موسی کا دفاع کرتے ہوئے کہا کیا تم اس مرد وہ قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتے کہ میرا پروردگار خدا ہے حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے واضح دلائل لے کر آیا سورہ مومن آیت نمبر اٹھائیس کیا یہ درست کہ مومن آل فیرون اپنا ایمان ظاہر کرتے اور اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھتے جبکہ کوئی فائدہ بھی نہ ہوتا صدر اسلام کے بعض مجاہد اور مبارز مومنین جو متاسب مشرقین کے جنگل میں پھز چکے تھے کو تقیعہ کا حکم دیتے ہوئے قرآن یوں فرماتا ہے با ایمان لوگ مومنین کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا ولی اور دوست نہ بنائیں جو ایسا کرے گا اس کا خودہ سے کوئی تعلق نہ ہوگا مگر یہ کہ تم خطرے کے وقت ان سے تقیعہ کرو سورہ آل عمران آیت نمبر اٹھائیس تقیعہ یعنی عقیدے کو چھپانا وہاں جائزے جہاں انسان کی جان مال اور عزت کو متاسب اور ہر دھرم دشمنوں سے خطرہ ہو اور وہاں عقیدے کے اظہار کا فائدہ بھی کچھ نہ ہو ایسے موقع پر بلا وجہ انسان کو خطرے میں ڈالنا اور افرادی قوت کو ضائع کرنا صحیح اور معقول نہیں بلکہ اسے محفوظ رکھنا چاہیے تا کے بوقت ضرورت کام آئے اسی لئے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی مشہور حدیث ہے تقییہ مومن کی ڈھال ہے یہاں ترس ڈھال کا استعمال اس لطیف نقطے کی طرف اشارہ ہے کہ تقییہ دشمن کے مقابلے میں دفاع کا ایک ذریعہ ہے مشرقین کے مقابلے میں امماری یاسر کے تقییہ کرنے اور پیغمبر اسلام کی طرف سے ان کی تعید فرمانے کا واقعہ بہت مشہور ہے بہت سے مفسرین موررقین اور عرباب حدیث نے اپنی مشہور کتابوں میں یہ حدیث بیان کی ہے وحیدی نے ازباب نزول میں اور تبری کرتبی زمخشری فخر رازی بیزاوی نیشہ پوری نے اپنی تصویر کی کتابوں میں سورہ نحل کی آیت نمبر ایک سو چھے کے زیل میں اس کا تذکیرہ کیا ہے جنگ کے میدانوں میں دشمن سے اسلاح اور سپاہیوں کو چھپانا اور جنگی رازوں کو مغفی رکھنا وغیرہ سب کے سب انسانی زندگی میں ایک قسم کا تقییہ ہیں بارال جہاں حقیقت کا اظہار کرنا خطر یا نقصان کا باعث ہو اور اظہار کا کوئی فائدہ بھی نہ ہو وہاں تقییہ کرنا یعنی چھپانا ایک اقلی اور شرعی حکم ہے اس پر نہ فقط شیعہ بلکہ دنیا کے تمام مسلمان بلکہ دنیا کے بات بلکل واضح ہے تقییہ کا سرچشمہ قرآن سنت نبی کے صحابہ کی صیرت اور دنیا کے تمام اقلہ کا طرز عمل ہے نمبر سرسٹ سکسٹی سیون تقییہ کہاں حرام ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ مسکورہ بد گمانیوں کی وجہ سے شیعہ عقائد سے نہ آگاہی یا دشمن ناصر سے شیعہ عقائد اغذ کرنے کا کم عمل ہے لہذا ہمارا خیال ہے کہ مسکورہ بالا وضاحت سے بات مکمل طور پر صاف ہو گئی ہوگی البتہ اس بات سے انکان نہیں کیا جا سکتے کہ بعض جگہ پر تقییہ حرام ہے یہ وہاں ہے جہاں تقییہ کرنے دین اسلام اور قرآن کی بنیاد یا اسلامی نظام کو خطرہ لاحق ہو جائے ایسی جگہ پر عقیدہ کا اظہار ضروری ہے اگرچہ انسان اظہار اظہار عقیدت اگرچہ انسان اظہار عقیدے کی وجہ سے جان سے ہی ہاتھ دو بھیٹے ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ آشورہ کے دن کربلا میں امام حسین نے اسی نظریہ پر عمل کیا کیونکہ بنی امیہ کے حکوم رانوں نے اسلام کی اساس کو خطرے میں ڈال دیا تھا امام حسین کے قیام نے ان کے کرتوتوں کا پردہ چاک کر دیا اور اسلام کو خطرے سے بچا لیا نمبر 68 اسلامی عبادات قرآن و سنت نے جن عبادتوں پر زور دیا ہے ہم ان پر عقیدہ رکھتے ہیں اور ان کے پابند ہیں مثلا نماز پنجگانہ جو خالق اور مخلوق کے درمیان رابطے کی اہم کڑی ہے اسی طرح رمضان المبارک کے روزے جو ایمان کی تقویت تسکیہ نفس اور تقوی کا بہترین ذریعہ ہیں اور بار حج خانہ خدا کو واجب سمجھتے ہیں جو تقوی اختیار کرنے اور بائیمی محبت کی بندنوں کو مضبوط کرنے کا ایک موثر ذریعہ ہے نیز مسلمانوں کی عزت کا باعث ہم زکاة المال خمس امر بالمعروف نیز اسلام اور مسلمانوں پر حملہ آور ہونے والوں کے خلاف جہاد کو بھی مسلمہ واجبات میں شمار کرتے ہیں ہمارے اور بعض دوسرے اسلامی فرقوں کے درمیان ان مسائل کی بعض جزیات میں اختلاف ہے بالکل اسی طرح جس طرح اہل سنت کے چار فرقے بھی عبادات اور دوسرے اقاب میں باہیمی اختلاف رکھتے ہیں نمبر 69 دو نمازوں کو ساتھ پڑھنا ہمارا عقیدہ ہے کہ نماز زہر اور اثر یا مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ پڑھنا جائز ہے اگرچہ انہیں الگ الگ وقت میں پڑھنا افضل اور بہتر ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کی طرف سے دو نمازوں کو جمع کرنے کی اجازت ان لوگوں کی حالات کے ہٹی پڑھی حالانکہ نہ کوئی خطرہ تھا اور نہ بارش تھی ابن عباس سے دریافت کیا گیا کہ اس کام سے آن حضرت کا کیا مقصد ہے تو اس نے جواب دیا تاکہ اپنی امت کو مشکل میں نہ ڈالیں یعنی جس مقام پر دونوں نمازوں کا الگ پڑھنا زہمت کا باعث ہو وہاں اس اجازت سے فائدہ اٹھایا جائے خاص کر موجودہ دور میں جبکہ معاشرتی زندگی خاص کر کارخان اور مصروف سنتی مراکز میں بڑی پیچگیدہ شکل اختیار کر چکی اور پانچ الگ الگ اوقات میں نماز کی پابندی کی شرط کے باعث بعض لوگوں نے نماز نمبر ستر خاک پر سجدہ ہمارا عقیدہ ہے کہ مٹی یا زمین کے دوسرے اجزہ پر سجدہ کرنا چاہیے یا ان چیزوں پر جو زمین سے اکتی ہوں جیسے درختوں کے پتے اور لکڑی نیز دیگر پودوں پر سوائے ان چیزوں کے جو کھائی جاتی ہوں یا پہننے کے کام آتی ہیں لہذا قالین وغیرہ پر سجدہ کرنا جائز نہیں ہم مٹی پر سجدہ کرنے کو سب چیزوں پر ترجی دیتے ہیں اس لئے آسانی کی وجہ سے بہت سے شیعہ سانچیں میں ڈھلے ہوئے پاک مٹی کا ایک ٹکڑا اپنے پاس رکھتے ہیں جسے سجدہ کہتے ہیں اور اس پر سجدہ کرتے ہیں یہ پاک بھی ہے اور مٹی بھی اس سسلے میں ہماری دلیل نبی اکرم کی مشہور حدیث ہے ہم یہاں فقط مسجد کو سجدے کی جگہ کے معنی میں لیتے ہیں یہ حدیث اکثر کتب سہا اور دوسری کتابوں میں نقل ہوئی ہے بخاری نے اپنی سحی میں جابر بن عبداللہ انساری سے بابل تیمم میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر اکیانوے میں نسائی نے اپنی سحی میں جابر بن عبداللہ سے بابل تیمم میں اسے ذکر کیا ہے ممکن ہے کہ یہ کہا جائے کہ اس حدیث میں مسجد سے مراد سجدے کی جگہ نہیں ہے بلکہ اس سے مراد نماز کی جگہ ہے اور یہ ان لوگوں کے عمل کی نفی کرتی ہے جو صرف ایک مخصوص مقام پر نماز پڑھتے ہیں لیکن اس بات کے پیش نظر یہاں تہور یعنی تیمم کی مٹی کی بات آئی ہے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہاں اس مسجد سے مراد سجدے کی جگہ ہے یعنی زمین کی مٹی تہور بھی ہے اور سجدہ کرنے کی جگہ بھی اس کے علاوہ دیگر آئیم اس کے علاوہ آئیمہ علیہ بیت علیہ السلام سے بہت سی روایات منقول ہیں جن میں مٹی اور پتھر وغیرہ کو سجدہ کی جگہ قرار شہیدوں کے مزارات کی زیارت سنت موقدہ ہے اہل سنت کی کتابوں میں نبی اکرم کی روز مبارک کی زیارت کرنے کے بارے میں بے شمار روایات موجود ہیں شیعہ کتابوں میں بھی یہ بات مذکور ہے اگر ان روایتوں کو اکھٹا کر دیا جائے تو ایک الگ کتاب بن سکتی ہیں ان روایت سے آگای حاصل کرنے اسی طرح زیارت کے سلسلے میں بزرگوں کی کلمات اور حالات دیکھنے کے لئے جلد نمبر پانچ سفر نمبر تیرانوے تا دو سو سات کی طرف رجوع کریں ہر دور میں تمام بڑے علماء اور لوگوں کے تمام طبقوں نے اس کو اہمیت دیئے کتابیں ان لوگوں کے تذکروں سے بھری پڑی ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا دوسرے بزرگوں کے مزاروں کی زیارت کے لئے جاتے تھے بہرحال یہ کہا جا سکتے کہ اس مسئلے پر تمام مسلمانوں کا اجمع اور ارتفاق ہے یہ بات واضح ہے کہ زیارت اور عبادت کے درمیان فرق کو نہیں بھولنا چاہیے عبادت اور پرستش خدا کے لئے مخصوص ہے جبکہ زیارت کا مقصد بزرگانے دین کا اعترام ان کی یاد کو زندہ رکھنا اور خدا کی حضور ان سے شفاعت طلب کرنا ہے یہاں تک کہ بعض روایات کے مطابق خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اہلِ قبور کی زیارت کے لئے جنت بغی جاتے اور ان کے لئے رحمت اور یہہan تک کے بعض روایات کے مطابق خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اہلِ قبور کی زیارت کے لئے جنت بغی جاتے اور ان کے لئے رحمت اور مخورت کی دعا فرماتے تھے اسلامی چھے کا اختتام کرتے ہیں